این آئی اے کورٹ نے جو سیپورٹیس لیڈرز کے اوپر چارج اس فریم کرنے کی بات کہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، وقت تو لگا ہے، لیکن مجھے پورا بشواس ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے صلاح الدین ہے، چاہے حافظ سید ہے، مسارت عالم ہے، شبیر شاہ، ایسے لوگ ہیں، یاسین ملک ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یا تو سیدھے طور پر یہ ٹیوریزم میں سملیت ہیں اور کئی لوگوں کی ہتھیوں میں یہ سملیت ہیں، یا پھر یہ جو ٹیوریس فنڈنگ ہوتی ہے، مشنز کے دوارہ اور کئی ایجنسیز یا انٹرنیشنل جو پروکلیمڈ ٹیوریسٹ ہیں، ان کا جو سارا چٹھا اس سے سامنے بار آئے گا اور یہاں پر جتنے بھی فیکٹرز ہیں، جتنے بھی فورسز ہیں جو جمع کشمیر میں اور بھارت میں ٹیوریزم، جہادی ٹیوریزم کو فیلانے میں جن کا رول ہے اور پاکستان کا کیا رول ہے یہ بڑا کھل کے سامنے آئے گا اور پاکستان اور ٹیوریس کے اوپر یہ شکنجہ کسے گا اور جس پرکار سے کہ اندر سرکار نے کل ملا کے جو چاہو طرفہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ٹیوریزم کو سماپ کیا جائے اس کے مدہ نظر یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ فیصلہ ہے اور جلدی یہ لوگ ان کو فانسی کے فندے تک پہنچایا جائے گا یہ مجھے پورا بشواس ہے کشمیری پنڈے تو پہ دو اتیا چار ہوا جو ان کو ایکزوڈوس ہوا ہے ڈاکٹر فور اکدلہ اس کے اوپر انکوائری کی بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا کہنا بلکل ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی لگاتار مانگ کی ہے ایک کمیشنر اف انکوائری ہو جس میں کل ملا کے نائنٹی فٹی سیون سے لے کے اور بستھاپن اور اس کے بات تک کا پورا جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اس کے لیے کونسی فورسز جو ہے زمیبار تھی میں کچھ جو ہے انسانسز بتانا چاہتا ہوں مہیر پر میں فاروق دلال صاحب مقبول بھٹ جو جے کلیف کا فاؤنڈر تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے باجوان کھا رہے تھے جب یہ فاروق شیخ عبداللہ اور ان کی حکومت تھی یہاں اسی طرح سے جب آفتاب کی سلوڑ جووری جو پیپر ہے اس کی سلوڑ جووری منائی جا رہی تھی تب تو یہ یاسین ملک کے پیٹ کو تھپ تھپا رہے تھے آپ نے یہ کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تھوڑے لڑکوں کو پہ آپ چلے جاؤ یہ اتنے کہاں سے آگے جو ٹیریسٹ وہ ٹرینی کر کے آئے تھے اس کے بارے میں فاروق دلالہ کا ریکارڈ پر یہ اس کا جو بیان ہے میں فاروق دلالہ سے کہنا چاہوں گا کہ فاروق صاحب 1987 میں جس پرکاہ سے لیکشنز کو رکھ کر کے جبردستی راجیب گاندی کی سرکار نے آپ کو جو ہیں یہاں پر امپوز کیا کشمیر میں اور چیپ نسٹ بنے اور 1987 سے لے کے 1990 تک آپ چیپ نسٹ رہے دو دسمبر 1989 تک راجیب گاندی دیش کے پردان منتری تھے تب ہی تو یہ سارا مسکر ہوئے تب ہی تو مائیگریشن ہوئی وہ ہی تو وقت تھا ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بی جے پی نے کروا ہے امپوز کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو آگ لگا دی کیونکہ بی جے پی جو بھائر سے بی پی سنگھ سرکار کو جو کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے اس لیے آپ ذنبہ رہے ہو یہ کونسی بات کر رہے ہو ہم کہتے ہیں کہ بالکل اگر فاروق دلالہ اماندار ہیں اگر امپوز کیا چاہتے ہیں وہ اس کی بھی مانگ کریں اور ایک ہائی پاور جو ہے انکواری کمیشن ہو جس سٹنگ جا جہو اور جس کے پاس جو ہے کل ملا کے 47 سے بھی پہلے میں تو کہوں گا 13 جولائی 1930 سے لے کے انکواری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا جو ہے چار پانچ بار کشمیری پندتوں کی مائیگریشن ہوئی ڈسپلیسمنٹ ہوا ان کا جنر سائیڈ ہوا ہے جس کو جو ہے کشمیر فائلز بتا رہی ہے تو اس کا پورا انکواری ہونا چاہیے ہمارا بھی یہ ماننا ہے